موسیقی ہلو این ویلکم ٹو مد مقابل میں ہوں ربیہ خان اور میرے ساتھ موجود ہے رعوف کلاسرا سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ اہم ڈیویلپنٹس پر بانی پی ٹی آئے کو رہا کرنے کا حکم اسلام آباد ہائے کورٹ نے توشہ خانہ ٹو کیس میں زمانت منظور کر لی چوبیس نومبر سے قبل اڈیالہ مکین کو بڑا ریلیف مل گیا سیاسی حلقوں میں کئی کہانیاں زیر گردش بانی پی ٹی آئے کو انصاف ملا یا ڈیل نئی بحث چھڑ گئی دوسری طرف علی امین گنڈاپور کی بانی پی ٹی آئے سے دوسرے روز اڈیالہ میں طویل ملاقات کیا علی امین کسی طاقتور کا پیغام لے کر گئے تھے اہم تفصیلات شیئر کریں گے اور دوسری طرف توشہ خانہ پر تمام حکمران مہربان کروڑوں روپے کے قیمتی تحائی کوڑیوں کے بھاؤ خریدنے کا قصہ اب بھی جاری بانی پی ٹی آئے کی توشہ خانہ کیس میں زمانت کے بعد نئی بحث کا آغاز آخر صدور وزرائی آزم توشہ خانہ میں آخر کیوں پھز جاتے ہیں اہم حقائق سے پردہ ہٹائیں گے اور پارلیمنٹ کے احتساب ادارے بے بس پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا تماشا بن گیا سیاسی جماعت حکومت بننے کے نو ماہ بعد تک بھی پی اے سی چیئرمن کے فیصلے میں ناکام رہیں پیپلز پارٹی میدان میں آگئی کون بنے گا چیئرمن پی اے سی اس وقت ہم آجا ساتھ موجود ہیں حفیظ اللہ نیازی صاحب سینئر صحافی ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم حفیظ اللہ نیازی صاحب اسلام علیکم نیازی صاحب نیازی صاحب آپ کو آواز کلیر آ رہی ہے بہت کلیر آ رہی ہے نیازی صاحب ذرا بتائے گا کلیر انڈیکیشن ہے کہ مذاقرات وہ تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول پر چل رہے ہیں کیا امید کی جا سکتی ہے کہ کیا یہ کامیاب ہو جائیں گے احتجاج سے پہلے اور پھر احتجاج موخر ہو جائے گا آپ کی کیا خبریں ہیں میں بھی نہیں خیال کی مذاقرات کوئی اس کے تناظر میں ہو رہے ہوں گے یہ دیفنیٹلی گورنمنٹ نے یا طاقتوار حلپوں نے کوئی اپروش روٹ کی ہوگا جیسے وہ کہا ہوگا کہ جی آپ خواہ بخواہ بنا خراب نہ کریں تمہارا خراب ہوگے لیکن اس سے زیادہ جو علی مین گھڑپور یا گور علی خان صاحب جو گئے ہوگے وہ یہ بتانے کہے گیا ہوں گے کہ جی احتجاج ہر صورت میں ناکام ہوگا جو حقائق ہوں گے وہ جا کے بتا دیا ہوگے کیونکہ تحریک انصاف کو جتنے ناکام احتجاجوں کا تجربہ تحریک انصاف میں پاکستان میں کسی سے ایسی نمات کوئی کتنا تجربہ نہیں ہے ناکام احتجاجوں کا اور کیوں کم یاب ہوگا ہے میں خود اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ چوبیس نومبر کہتے جا ہوں کہ کیوں کم یاب ہونا چاہیے اس میں کون تھی ایسی بات ہو گئی ہے کیا امران خان صاحب کو گولی لگ گئی ہے کیا امران خان صاحب ناہل ہو گئے ہیں کیا امران خان صاحب جو ہے وہ جو انہوں نے کال کی ہوئے لوگوں سے قسمیں لی ہوئی ہیں وہ تو انہیں جو جو احتجاج میں خود لیڈ کیے چالیس جلسے کیے شہر شہر کریا کریا گھومیں اور اس کے بعد انہوں نے آگے شاور سے بھرپور طریقے سے پوری حکومتی وسائل کے ساتھ اور جب وہ کہتے تھے کہ میں اس وقت میری جو ہے نا ہاتھوں کی مٹھی میں انسانوں کے سمندر بند ہیں تیس لاکھ بندہ جان لانا تھا پچیس میں کیا لے کیا لے کیا ہے پھر یہی جب چھبیس نومبر کو آیا اس وقت تو عرشت شریف کے بیتارہ جو ہے وہ شہید ہو چکا تھا اس کا بھی اس کے انفاجنیٹی بڑی انفاجنیٹی جو جاتی ہے اس کا بھی ان کو فیدہ ملا اس لحاظ ہے کہ عرشت شریف جو تھا وہ ان کی سائیڈ سے بھول رہا تھا اور انہی کا بہنی لے کے چل رہا تھا اب پھر عمران خان صاحب کو خود بولی چلی لگی پھر وہاں حلف لیے قسم قرآن کھائی کیا وہ کامیاب ہو گئے مجھے اب کوئی بتائے خاصلان روک کلاسہ جیسے دانشور جو بھرتے ہوئے نوخے نوجوان کی کیوں کامیاب ہونا چاہیے یہ میں تھا مجھے کوئی ریزن پتا چلی چاہیے کیا وہ نئی چیز ہوئی ہے کون سا نئے طرقہ لگا ہے ایک آخری بات وہ صرف یہ کہے ہیں انہوں نے کہا میران خان صاحب کو حقائق بتانے کے لیے کہ حضور کوئی عزت کے ساتھ کوئی چلی ملے تو لے لے انہوں نے کہا ہوگا لے لو یہ بتایا ہوگا کہ یہ آپ کے حشر ہونے والے چوبیس کو انہوں نے کہا لے لو اور پھر کہتے رہنا کہ میرے ساتھ جو وعدہ ہوا پورا نہیں ہوا جو کہ مولانا فضل عمان نے یادہ آپ کو جب اکٹوبر دولہ انیس میں آئے تھے اور چاہ چھے مینے تک کہتے رہے تھے کہ جی پروے دلائی میں ایسا وعدہ کیا تھا کلاسہ صاحب کو یاد ہوگا ساری بات جی بلکل سر تو کیا کہتے ہیں جی میں ایسا وعدہ ہوا ہے پورا نہیں ہالا کہ پھر کہ مولانا فضل عمان صاحب نے تو ساتھ بیٹھ کے دکھایا یہ تو جس طرح کہتے ہیں آرہے کچھ کو بتے نہیں ہیں کتنے دن کھائر رہا ہے نہیں ٹھائرنا یہ تو لوگ جلسے کے شریکوں کی طرح آرہے فرد کہ ان کو موقع بھی دیتی ہے جا ہے میں اگر ایک کمیڈی لگا ہوں میں ان کو یقین جانا ہے کہ اسلامباد میں معقول جگہ پر انزمزاکات کروں تیرے کہوں کہ آپ جا کے دو بھی اسلامباد کے میدانے وہاں بیٹھ لیں اور ان کو دو سب بہینے وہاں تو اٹھنا ہے ناکو مدر جائے جائے کہ اٹھا سیجاد ہوتے ہیں نیازی صاحب آپ نے تو کہا کہ علی امین گنڈاپور یا گوھر صاحب جو ہیں وہ تو خان صاحب کو یہ بتانے گئے ہیں کہ یہ احتجاج کامیاب نہیں ہو سکتا لیکن اگر دو دن میں دو دفعہ علی امین گنڈاپور کے لیے جیل کے دروازے کھل جاتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی نا کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کسی لیول پہ کوئی باتشیت کوئی پروپوزل کہا جا رہا ہے آج تو ایسی بھی خبریں ہیں کہ کوئی پروپوزل جو ہے وہ لے کے گئے ہیں اور اس پہ خان صاحب نے اتمنان کا اظہار کیا ہے اور گو اہیڈ دیا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے اس کو آگے لے جایا جا سکتا ہے دیکھیں دیکھیں جو تو میرے ذہن میں بات آتی ہے جو میں اپنا تجزیت جو ہے جو پیش کر سکتا ہوں دیکھیں پہلی بات ہو یہ ہے کہ کچھ رہنم آس ہو لیں گائنگ پرنسپل ہو لیں گائنگ پرنسپل ہے آج کی جو عمران خان مرسے اسٹلشن کے اسٹلشن جو ہے وہ کپیٹیلیٹ نہیں کریں کہ عمران خان صاحب چاکے وہ کیوں کہ آپ کرے کیا چیز آگے نہیں کہ اسٹلشن جو ہے سپیس دے وہ تو اس وقت یہ سوچ رہا ہوں گے کہ ہم نے عمران خان صاحب کے خلاف کو کونسا بھلے ازمان ہے وہ کونسا تیر ازمان ہے کہ ان کی اسٹلشن میں وہ چھلی کر کے رکھیں اب وہ جب اسٹلشن کا اپنا ایک جو ہے وہی کوئی مائنسیٹ ہے جو ستر سال سے وہ جو ہے استعمال میں ہے اور ہمارے سامنے ہیں اسٹلشن تو یہ ایک سوچنا کہ کسی جو پر پریشن پڑی ہے میں تو دیکھا اس دفعہ استجاز کا گورنمنٹ پر معمولی سے پریشن بھی نہیں ہے یہ ضبور ہے کہ آپ کئی دفعہ کہتے ہیں یہ ماری حضرت بچائی جائے علی مین گھنڈا پور نے ان کو کہا ہوگا جا کے جو انہوں باتیں بھی کی ہیں پولی پولی ہے پیغام کے یار ہمیں ایکسٹ دے دو ہم ملتوی کروا سکتے ہیں خان صاحب سے لہے وہ حضرت دار ایکسٹ دو ہو سکتا ہے کہتے ہیں دو چار پانچ دس اللہ کرے اس پر بڑی اچھی بہتر ہوگی کہ دو چار قیدی چھوڑ دیں آپ نے کیا خیال ہے کہ چھپی سے آئینی ترمیم ہوت آئیں گے بھائی خدا گیمی اپ ریک جس آئینی ترمیم کے لیے پورے پاکستان کو دو ہوتیم میں انہیں انہوں نے اپسائی ڈاؤن کر دیا ہے وہ اب امیان خان صاحب کے مطالبے کے میں مطالبہ کرتا ہوں یا اس کے بعد وہ کیا کہے جو ہے وہ اس کو انڈو کریں گے کیا وہ الیکسن ہے کرائیں گے میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ نظام اگر اسی طرح چلتا رہا تو مجھے جو خدشہ یہ ہے کہ دوہزار انتیس میں بھی اس کی ریپیٹ کر دیں گے کیا پرابیم دے رہا ہے ان کا جو کچھ ہے پتہ ہے کہ جو اگر انپاپل ہے تو سی وجہ یہ ہے کہ اسٹالیشن کے زیر سائے جو گومنٹ یا جو ہائیبرن نظام جائے گا اس کی سیاست کمزور رہے گی وہ لوگوں کہتے ہیں میں کوئی یہ نہیں حاصل کر سکتے اسٹالیشن کے کندے پر چاڑ کے کوئی بھی آئے گا اس کے ساتھ یہی حال ہوگا اور عمران خان صاحب کو لالی سے رہے نام کے آپ نے تو غبارے سے ہوا نکال دی ہے پورا ملک خوش ہو کے بیٹھا تھا ہم لوگ بھی اپنا پروگرام بنا کے بیٹھے تھے کہ جناب کے بس ڈیل ہوئی کل پر سن یہ جو آر یہ چوبیس والی ڈیڑھ جو ہے یہ تھوڑا سا کوئی ریلیف مل جائے گا آج ان کی زمانت بھی جیسے ہوگی کوئی کیسز بھی وہ کہتے ہیں کہ کوئی آٹھ نو میے والے بنے ہوئے ہیں آپ نے تو بالکل ٹوٹل ایک اس نیریٹیو کو الٹا کر کے پیش کر دیا یہ ایک بات بتائیں کہ آپ کا پھر کیا خیال ہے آپ خان صاحب کو بڑا پرانا جانتے ہیں آپ سے بہتر شیط کوئی ہی جانتا ہو انہوں نے پھر یہ اس کی چوبیس کی ڈیڑھ کیوں دی ہے آج مولا فضل عمان صاحب نے بھی کہا کہ بھائی صاحب یہ کیا آپ ہر ہفتے ہر مہینے ڈیڑھ دے 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 پچھل چار اکتوبر کو دی دی پھر آپ نے اٹھارہ بیس کو دی پھر آپ نے ہفتے بعد ایک اور دی تو آپ کا کیا خیال ہے کیا ان کے ذہن میں اگر انہیں یہ پتہ ہے بقول آپ کے کہ ہر ان کی کال یہ نکام ہوئی ہے تو خان صاحب کو بھی پتہ ہوگا کہ نکام ہوئی ہے پھر ایسا کیا نیا ہوا ہے آپ کالفاظ میں کہ خان صاحب نے ڈیٹ رکھ دی ہے کچھ نہ کچھ تو ہوگا ان کے ذہن میں آپ ان کے ذہن کیسے ریڈ کر سکے کہ کریں گے سب لیکن مولا فضل عمان نے ابھی میں نے سنے نہیں ہے کہ میں نے ان کے کلپس کوئی دیکھے ہیں انہوں نے آج بریو میں بتایا ہے کہ جی دیکھے اور بالکل رائٹلی کہا ہے کہ آپ ان چیزوں کو بزاک نہ پڑائیں آپ نے اپنے استجاجیوں کو خود ہلکہ کر دیا ہے ہر دوسرے دے استجاج کرتے ہیں تو بنجھے بنا لیتے ہیں جب آپ کو حجرب ہے آپ چودہ اگست دولہ چودہ اوپر نکلے ازادی مارچ اگر ایپی ایس کا سال اے وہ جھول کا جو سالہ سولہ رسمبر کو نہ ہوتا جامر کے اندر تو اکیلے 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 دیکھیں بات یہ ہے کہ جو چوبیس نومبر جو استجاج ہے امران خان صاحب کی میں نے بار بار کہہ رہا ہوں اور تو کہ آج کل یہ ہٹے لگے ہوئے ہر جگہ پہ اور ازالہ دو تین جگہ پہ یہ بات بتانی پڑتی ہے کہ اس کے اندر دو چیزے میں اٹھیں اور آپ نے صحیح کہے کہ امران خان صاحب کا دماغ پڑھا جائے تو کیا سوچ رہو گی ایک اس کے اندر یہ چیز ہے کہ ان کو فرسیشن ہے فرسیشن یہ ہے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ اگر وہ خود ہوتے تو پارٹی بہتر سے باتے ہیں پارٹی اندر سے لڑائی باگ اٹھائی ہے وہ اندر جاتے ہیں تو آج بھی جو ہے گوہ خان نے بتایا کہ عاطف خان اور علی مین گندہ پر کی جو لڑائی ہے وہ اپنی ہوئے چل رہی ہے اس حد کیسر کی اور علی مین گندہ پر کی ایک اور لڑائی چل رہی ہے تو ساری پارٹی دستو بربان ہے حماد ادر کیوں کی جانت چل رہی ہے اور یہ ساری لڑائییں چل رہی ہیں انہوں نے عمران کو فرسٹریٹ کی ہے دوسرے عمران خان صاحب کے ذہن پر یہ ہے کہ اٹھا سفیسٹ ہے اب ہر بندہ کو کہتا ہے نا کہ آپ کی کچھ چیز گم جائے تو ہماری نانی کہا کر دیتی کہ ایک آپ کی چیز گم جاتے دوسرے کا ایمان چلا جاتے آپ کو ہر بندے پر شاک ہوتا ہے عمران خان صاحب کو ہر بندے پر شاک کہے کہ وہ میرے ساتھ نہیں ہے جو بیتارے ہیں وہ بھی اس وقت جو ہے نا اس اس کے شائع کے لیے جائے ہوئے ہیں اس وقت ایک ایک ان کو جو اقتماز کا فقدان ہے اپنے ساتھوں کے اوپر اور باہم اقتماز کا فقدان ہے آپ نے صاحب بھی کہا نایی صاحب آپ نے بھی کہا کہ ایسی کیا کوئی نئی چیز ہوئی ہے کہ خان صاحب نے کال دے دیا آپ نے دو چیز سوالات کو ہے میرے ذہن میں چار ریزنز آتی ہیں جسٹ میں ٹرین ٹو ریڈ خان صاحب مدلب ہے کہ کیا ان کے ذہن میں ہو سکتے چار ایسی نئی چیزیں ہوئے ہیں چار اکتوبر کے بعد جس کے بعد خان صاحب نے سوچا کہ مجھے دوبارہ چوبیس کی کال دینے جی چار اکتوبر کے بعد ہم نے دیکھا وہاں ٹرمپ صاحب جیت گئے سر الیکشن جیتے ہیں اور انہوں نے بڑا آپ کو پتہ یہاں پر بالکل ایسے لگا ہے کہ جیسے وہ پاکستان کا الیکشن جیت گئے ہیں اور پی ٹی ای والوں کو یہ امید ہے کہ وہ آئیں گے اور ایک ٹویٹ ماریں گے اور پھر اس کے بعد جہاں دوڑے لگ جائیں گے اور خان صاحب نمبر وان نمبر ٹو سر وہاں پہ جو ان کے جاتے کانگریس مہین تھے انہوں نے جو بیڈن کو پھر خط لکھا ہے باس سٹھر وہ جو تھے جتنے کہ جنب ہم نے جو ایک جہاں قراردار پیش کی تھی پاکستان کا الیکشن کے حوالے سے ایمارائٹ سبیوزد بلا بلا تھری سکسٹی ایٹ جو لوگ تھے اس پر ایمپلیمنٹیشن کریں یہ دوسرا ان کو بوسٹ ملا ہے پھر تیسرا بوسٹ ان کو ریسنٹری یوکے سے ملا ہے سر وہ لندن سے کہ جب وہاں کے فورن سیگریٹری نے انہوں لیٹر کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے پورا ایک پیج کا اپنے ایم پیز کو بتایا گیا کہ جنب پاکستانی حکام کے ساتھ ہم رابطے میں امران خان صاحب سے ریلیٹر ہم گفتگو کر رہے ہیں ان کو ملٹری ٹرائل نہیں ہو بلا بلا سو وہ ان کو تیسرا مل گیا سر وہاں پہ بوسٹ ملے چوتھا آج یہ بھی ان کے ورکر کے لیے وہ بڑا وہ ہے سر کہ ان کو ایک ریلیف مل گیا ہے اس میں توشہ خانے اور پانچوہ میں بھول گیا میں چار گیا پانچوہ بھی ہے کہ ای ایو کا وفد آیا ہے سر پاکستان میں انہوں نے بھی انہی معاملات پر خان صاحب کے معاملات پر بات چیت کی ہے کہ آپ کے ہاں ہیومرائیٹس ابیوزز ہو رہی ہیں ٹرائل ریکارڈ وان بلین ڈالرز کی جو ہم نے وہاں پہ جی پلس سٹیٹس جو ہے وہ خطرے میں سو خان صاحب کے پاس انٹرنیشنل طور پر تو بڑے وہ تھے مطلب اچھے خاصے وہ ریجنز ہیں تاکہ ان کو پتہ چلے دنیا کو یورپین یونین کو یوکے کو یا اس کو ٹرامپ صاحب کو پاکستان میں ٹربل ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں سو یہ ٹائم میں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ فیکٹرز ہو سکتے ہیں خان صاحب نے یہ ڈیٹ رکھیے ایم ساری فار لانگ یہ قویسٹن لگا اچھا میں اپلوجیز اچھا میں اچھا میں آپ بھائی جو نیترنیشن ہے نا جانداری دنوں کی جن کے سرخیل روگ کلاس رہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی بہت ایک انہوں نے جو بوک ریڈنگی کمال کیا میری اپنی سیشن ہو رہے ہیں یا میری یہ کھا ہی ہو رہی ہے بھائی جاندی اپنی سیشن ہو رہا ہے بیوری 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 کوئی ویڈاو مینسنگ وارس اس میں یہ ہے کہ وہ چہتہ چیزیں نظر داز کار دیتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ صرف غاری بھٹو صاحب کے لیے کتنی کمپین دنیا میں چلیتے ہیں کانگرسمنٹ کتنی دستگر آئیتے ہیں ہم ہم دو باتے میں سرکتا ہوں تک بات ہمارے ساتھ تلقات پاکستان کے ساتھ وہ صرف ڈائریکٹ نظر دیکھتا ہے اگر وہ تلقات اچھے ہو اگر وہ تلقات اچھے ہو اگر تلقات سیل ہو امریکہ ہوتا ہے اگر فرد کے تلقات اچھے ہیں پہ تلقات تو وہ کچھ بے دے آپ کے آواز پر تھوڑی سی بریک لے لیتے ہیں اور پھر فون کر لیتے ہیں ٹھیک ہے وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ نیازی صاحب کو واپس سے فون کال پہ لے ویلکم بیک ناظرین حفیظ اللہ نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں نیازی صاحب تینکیو سو مچ فور جوائننگ اگین نیازی صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے یہ آ رہی ہے میری آ رہی ہے میری آ رہی ہے جی جی بلکل کلیر آ رہی ہے نیازی صاحب یہ بتائے گا کہ ہم بات کر رہے تھے کہ جو احتجاج کی کال دیوی ہے چوبیس کی اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کیا کوئی مذاکرات ہو جائیں گے کیا کوئی ڈیل ہو جائے گی کیا کوئی ڈیل ایسی بھی ممکن ہے ایسی بھی خبریں ہیں کہ شاید خان صاحب کو یہ آپشن دیا جائے کہ آپ بنی گالا میں نظر بند ہو جائیں اپنی جو سیاست ہے یا جو ایکٹیو اگریسیو آپ کا جو طرز سیاست ہے اس کو ترک کر دیں تھوڑے ٹائم کے لیے کیا یہ بھی پاسیبیلیٹی ممکن ہے اگر یہ ہو گیا تو میں تو کم از کم تیزیہ کرنے چھوڑ دوں گا اچھا کیونکہ یہ انونی چیزیں ہیں نا بلکہ کیوں ہوگی مجھے سمجھ گیا تھی کہ کونسی چیز ہے یہ کراسر صاحب کے ابھی کوئی پانچ چیزیں بتائی تھی جی میں ٹرم بھی تھا کانگریس کے لیٹر بھی تھا بلڈی فارم سیکٹی کے کچھ تھا اور پھر پیدا نہیں کیا کیا اور کچھ ساری چیزوں نے کٹھیکہ رکھی تھی یورپین یومین بھی تھی دیکھیں میں صرف یہ ہوں کہ اور آپ نے کسی کو لیفٹ نہیں کرنے آپ نے پردوس کر دیا سار اور یہ اس سے زیادہ پریشیر تھا آپ ذہنے تھوڑا جھانگے نہ اس کی ڈیٹیل پڑھیں پھر چھوڑیں یہ کیا کچھیں ہوا شوال حق صاحب نے ان کو جو آجا تھا نا ٹگردی کی ٹوکری میرا ڈال دیتے تھے انہوں نے اتنا خیر ہر وقت ہراس حرق ہوتے ہیں سے زیار دیکھیں کے انٹریکشن اٹرنشن جو آی پھر چھوڑی این какой انہوں نے دوستی ہے تو وہ کبھی بھی کچھ کبھی ہماری میں سے اس طرح کی چیزیں اور اگر ان کی تعلقات خراب ہیں فرض کیا جی ایسا کہ آج کل ہیں اور ہمارے تعلقات اس وقت ہم ہمیں امریکہ ہمارے تعلقات کے اندر کوئی جرم جوشی نہیں ہے آج کل تو اس صورت میں آمی چیز کے دس کے نیچے ردی کی ٹوکری پڑی ہے تو فون کال آئے گی یا جو اس ریزولیشن آئی کی ردی کی ٹوکری بلائیں گی امران خان صاحب جب وزیراعظم تھے تو انہوں نے امریکنز کو فکس کیا میں فکس کا لفظ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں کے فالوز خوش ہوتے ہیں اس بات سے کہ انہوں نے تکر کہتے ہیں ان کو اس کے بعد انہوں نے جورپین یونین کو فکس کیا جب لیٹر آیا تھا یکرین پہ ہمیں سپورٹ دے ہیں وہاں پہ اس میں جنرل کاؤنسل میں انہوں نے کہنا کہ انہوں نے لیٹر جہاں لے رہا ہے تاکہ ہم غلام تھوڑے ہیں آپ کے انہوں نے یوکے کو فکس کیا سر وہ ساڑھے تین سار پرائمیسٹر رہے یہ پہلے پرائمیسٹر تھے پاکستانی جنہوں نے یہ اس کی یوکے کی وزیر نہیں کی دو دفعہ کنفارم ہوا دونوں دفعہ انہوں نے کینسل کیا ہی سا فرس پرائمیسٹر یوکے نہیں گئے لیکن کیا وجہ ہے کہ تینوں ملکوں کی وہاں پہ کانگریس مین ہوں ان کی پارلیمنٹ ہو ان کے فارن سیگریٹری ہوں یورپین یونین ہوں وہ خان صاحب کے لیے کنسرنڈ ہیں اور خان صاحب تو انہی سے لڑتے رہے ہیں انہی کے ساتھ ان کو ان کو ٹاف ٹائم دیتے رہے ہیں یہ کیا آپ کو چیز سمجھا جائے یہ مسٹری کیا ہے مطلب ہے اجزار وحیز تو ہمارے ہاں تو دیکھا جاتے کہ کسی بندے صاحب لڑ پڑے ہیں کسی پساک کوئی اس کو ٹکر مار رہے تو اگلا بندہ تو آپ کو دشمن ہو جاتے اس طریقے کا آپ کے لئے رسکیو تو نہیں کر رہا تھا وہ ایم امریکن کانگریس مین اور اب ہم دیکھ رہے ہیں یوکے آپ کو کیا سمجھ آتی ہے سر دیکھا جی رکھ آ آ آ آ آ آ روم صاحب ہیں کوا کے کچھ نظر آتے ہیں کچھ اچھا یہ بتائیں خان صاحب کہ خان صاحب کیا فکسی ہے یقین یعنیوں کہ جو خان صاحب نے کی خدمت سی پیک بند کرا کے کی ہے یقین ان اس کے اندر جو آ آ جو پرنسپل مجرف ہے وہ باجوا تھا یہ سیکنڈ فیڈل تھے امران تھا لیکن ہر حال حکومت ان کی سی انہی کو آکے لگا کے انہوں نے یہ کام کروا ہے مجھے بتائیں جتنی خدمت کی آب ایک تو سوڑاتی خیال آتا ہے تو سوڑاتی سوڑاتی سوال رہو ہے اور تو سوال گیا جی اگر اگر امریکہ نے آپ سے اڈے مانگے آپ کا کہا جاؤ گا ایک سوڑی نوٹ پرنسپل صدیر اعظم ہے جو کہے گا کہ انہی ہم انٹے دے جائیں گے وہ مسلم نے دے بھی دیا جائے تو چھپادا پھر آتا اس میں پہنچی باتا کہتے ہیں ملین یہ اپنا چلا کے سارے ڈروز ہوئے ہیں وہ تربیرہ سے اڑ رہے تھے مسلم کے دور میں زرداری صاحب میں ہوتے ہوئے جو کیانی صاحب اکھانی کر رہا ہے یہ ایک اور بحث ہے ہم کسی دوسرے جائیں گے اصل بات یہ جی کہ امران خان صاحب نے کشمیر کے بھارت کو دینے سے لے کے اور باجرہ صاحب کو دولہ اونلیس کی ایکسنشن لینے سے لے گئی امریکن کے پر ایکسنشن ملتی ہے اس کے بار کہاں نہیں ہے مجھے اور جب آخر میں چھپادا باجرہ کو سعودی ای بی ای ایف کو فوج نہ بھیجنا جب کیا امریکہ نہیں ہے تو حقیقت ہے کہ اس وقت سارے حال میں ایک دورے پہ مسئلہ ہے سارے میں آپ کو بات کرتے ہیں تو تو نواز شریف دور میں انہوں نے مانگی تھی یمن کا کریسس تھا نواز شریف انہوں نے عمران خان صاحب کے دور میں تو نہیں مانگی تھی فوج اس وقت پارلیمنٹ میں لے گئے تھے ریزولوشن ہوئی تھی جس پہ سعودیز نراض بھی ہو گئے وہ تو نواز شریف صاحب پرائمیسٹر تھے سر عمران خان صاحب کے دور میں تو نہیں مانگی سعودیز نے فوج صاحب کیا تھا نواز شریف نہیں کیا تھا کیا ہم جمن کی جانتے ہیں میں یہ ہی کہہ رہا ہوں نا کہ نواز شریف نہیں گئے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے وہ خام دکھایا جو کہ بھاکیتاں میں سکتے ہیں جبکہ رائی شریف ہاں فوج دینا چاہتا تھا نیازی صاحب آپ کا پاس آ رہی ہے آ رہی ہے آ رہی ہے جی سر آپ کے چلے یہ اور اس میں چلے ہاں کچھ اور ایک دو سوالات ہیں آپ سے پوچھنے ہیں آپ نے بشرف بی بی صاحبہ کو دیکھا ہے سارے کہتے تھے وہ پولٹیکل نہیں ہیں انہوں نے یک دم فرنٹ سیٹ سمال لیا سر ان کے نو منٹ کی جو ان کی آئی ہے جس کی تصدیق بھی آ رہی ہے وہ پی ٹی اے والے خود کچھ کے لوگ کہہ رہے ہیں ہم آپ نے بھی سنی ہوگی بھشرا صاحب نے تو خاصی تھریٹس کی ہیں خاصا انہوں نے ایک کمانڈیں گا اور بڑی آتھارٹی کے ساتھ انہوں نے انہوں نے ایس او پیز دیں ہیں کہ کون کو ان کتنے کتنے لے کے آگا کسی کو ٹکٹ چاہیے ہمیں نے بننا ہے اب یہ فراد نہیں ہو سکتے جیلی کام نہیں ہوگا ویڈیو بنائیں تو وہ تو اس وقت وہ کمانڈک پوزیشن میں دوسری دو علیمہ خان صاحبہ بھی ہیں وہ بھی روزانہ ٹی وی پہ یا اس پہ بات چیت کر وہ بھی کمانڈ ان کی نظر آتے کانفی ڈینس ان کا نظر آتے تو ہر ڈیو سی دیکھ سر الٹیمیٹلی علیمہ خان صاحبہ بشرا صاحبہ جو ہیں پولٹیکس میں وہ انٹر تو ہو چکی ہیں انڈ ڈی آ لیڈنگ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں جو ان کے آڈ ڈیو لے کہیے سر وہ سنی گئی ہے کہ وہ کیسے پہاں پشابہ بیٹھ کیا پارٹی چلا رہی ہیں سر دیکھیں جی بشرا اور ان کا روڈ سکتا ہے وہ تو صرف آپ کی ہے وہ عادت کلتی ہے اور ایک بیان دے دی دے 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 پارٹی بھی ان کے وہ ایک ایک اکٹیو ہے تو اس سے تو کچھ پڑھ رہی ہے لیمان کے بیانات سے پارٹی کو اس کا خیدہ ہو رہا یا نہیں ہو رہا کہ وہ ایک دوسرے کو کئی دبا جو ہے کانڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایک اسی تردید ہو رہی ہوتے ہیں کہ وہ ان کی تردید کر رہے ہوتے ہیں پارٹی والے علی خان کی لیکن بشرا نے تو وہ تو سٹیپ اہت ہے ایک جس کی آڈیو لیپ ہوئی ہے اس کے ادھر وقا سکر صاحب فرمارے تھے کہ وہ آج چھ سو بندہ تھا پورے پاکستان سے آئے ہوا اور جس وہ اڈریس کر رہی تھی وہ اڈیفرنٹ بال گیم ہے بشرا بی بی پوری پارٹی کے جتنے سٹالوارڈ بی 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 جو ہے لیکن پھر مراد خان صاحب کو یہ کہیں گے نہ کرو کہ یہ احساست نہیں ہے تو تحریک انساء میں جو مانت آنے والوں کہیں کہ احساست نہیں ہے اسی طورت ہے نا کہ وہ احساست میں آئے نہیں ہیں وہ تمران خان کو تعریف کرے گا نا کہ احساست کے عمر میں آتا یہ نہیں آتا یہ ہی اس کے جو ہے آپ کو کوئی حرانی ہوئی سر آپ کو کوئی حرانی ہوئی بشرا صاحبہ کی جو آڈیو لیگ سے پارٹی کو جس طرح انہوں نے وہ ہدایات دی ہیں اور بڑی سخت جو کو میرا خیال ہے ایک لیٹر ٹائپ جو بندہ جا پرسان ہوتے اسی طرح دیتے کہ پارٹی کو چلانے تو ذرا تھوڑا سختی کے ساتھ تو وہ چیز تو آپ کو اس میں ان میں نظر آ رہی تھی جو گفتگو کی ہے دوسری تھے علیمہ خان صاحبہ بھی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ عمران خان صاحب یہ کن کے پلڑے میں اپنا یہ وزن ڈالیں گے کیونکہ دونوں سائیڈز پہ وہ لگ رہا ہے کہ ایک ٹگ آف آر تو ہے گروپس تو ہیں دو گروپس ہیں کلیمہ خان صاحبہ کا ہے گشرا صاحبہ کا ہے زیادہ پلڑا تو اس سے گشرا صاحبہ کا بارے لگ رہے ہیں صاحب نہیں نہیں اس میں بلد بھی چھوڑی بات نہیں ہے عمران خان صاحب جو ہے وہ جو بشا بھی بھی کر رہی ہیں ان کے بعد پورے عمران خان کا منڈیٹ ہے ٹھیک امار کو وہ کبھی بھی ہی سیاست میں نہ لائیں گے نہ آنے دیں گے نہ ہوں تو ان کے ایک بہت ٹھیک ہے سب آج بہت پریشان ہوتا ہے تو دوسرا جب ان سے ہی بات ہوتی ہے کیونکہ اس کوزیشن میں انہوں نے ہر ایک کو جو ہے بڑے اچھے تھی ہندر کرنے بلکہ علیمہ کو وہاں پہ میں نے جو ہے میرا کہلہ ہے کہ بڑی لیمیٹڈ سپیس ہے جو بہت ہی بھی ہیں ان کے پاس ان لیمیٹڈ ایک سکوپا جو ہے سکوپا پاک ہے تو اس لیے آپ جو کہنا آج بس دیکھیں یہ سارا کام پری کس کے ساتھ ہے عمران خان صاحب کی کیا مسائل ہیں میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ اس میں طریقہ صاحب جو باہر ہے وہ ساری کی ساری کمپلائنٹ ہے کمپرمائنٹ ہے اور یہ سب یہ تو آپ داد دیں گے علیمہ خان صاحبہ کو بشرا صاحبہ کو کہ اچھی خاصی شکپ کالزی ہیں پی ٹی اے میں بڑے بڑے جو گادری تھے کسی کے نئے سنتے تھے مطلب ہے وہ سارے پاس چاہتے ہیں آپ کے کانڈ دے ہوتے ہاتھ ہاتھ نہ رکھنے دے ہیں انہوں نے دے ہیں made them to fall in line گشرا صاحبہ has made them all of them fall in line sir obedient چپ کر کے بیٹھے ہیں بات سن رہے ہیں ہدایات دے رہے ہیں بڑے سخت ہدایات ہیں ایسی علیمہ خان صاحبہ ہیں وہ بڑے سخت بات کر کے ہیں انہوں نے بھی شٹ اپ کال دی ہیں کس لوگوں کو علیمہ کا تو یہ نا ایک 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 سامر آگا فائدہ پر کشاور جائے گی پارٹی کو کوئی کونے کے قریم گشرا بی بی تو جس میں رہا ہوئی ہیں اس میں انہیں ساتھ لیا پانی کا گلاس وی اسیدی پشاور پہنچ رہے ہیں ہمم اتب سے اب تک پشاور شکری ہیں اور پارٹی ہوسرا رہی ہے ہمم تو اس کیا بھجی سک ہے جس سر اگر آپ ہوتے آپ کس کے حق میں ووٹ ڈالتے گا وہ شروع لیڈ پارٹی علیمہ خان صاحبہ بشرا صاحبہ میں خود ہی کرتا ہوں خان صاحب کی طرف یہ تو سر جی یہ تو کوئی بڑی یہ ایسے نہیں سر جی کوئی ایک آپ تو کوئی تھوڑا سا کیونکہ میں یہ پتہ ہے نا کہ میں یہ اکل کے ساتھ بات کرتے ہیں پتہ یہ کہ یہ کہ میں جیسے تو تھوڑی بہت آخری ہے ان کو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے میں کہا اہموں کے ہاتھ میں نہ دیتا ہوں خان صاحب کی بھی لگتا ہے یہی سوچ ہوگی میرے خیال سے نہیں میں پوچھ رہا ہے کہ آپ کو ووٹ ڈالنا پڑتا ہے حفیظ علیہ نیازی صاحب کیونکہ آپ یہ پی ٹی اے کو صاف صاحبہ لانچ کرنے میں بانی میں اس میں بھی شامل تھے کہ آپ کو ووٹ ڈالنا پڑتا ہے کہ بشرا صاحبہ یا علیمہ خان صاحبہ میں یہ پوچھ رہا ہوں بکہ جوارے فیملی خان صاحب کی فیملی ہیں جانتے ہیں دیکھے جی روپ مارے سیریس لوٹ دولن وہی جو پیا من بھائے میں آپ کو کہہ رہا ہوں جی کہ عمران خان صاحب کا جو اٹ ہے وہ بشرا بی بی کے ساتھ ہے حلیمہ بچاری کو یہ کاری ہے کہ اس کو تھوڑا سا کیونکہ آپ کو مزا آتا ہے نا یہ آپ کو ناظرین ہے کہ جو ایکسپوزر ملا ہویا ہے اس کو چیز جو ایکسپوزر جو جو ہے نا وہ جو بیٹے کے ملی ہوئی ہے لیکن اس کو فیتہ نہیں ہے نا اس کا بہنسمنٹ جاد ہے سے پارٹی والے آپ کو لفٹ نہیں کرا رہے کوئی بندہ آپ کے قریب ہی آتا جس کو آپ ملتے ہیں اس کو پارٹی سے نکال دیتے ہیں پارٹی والے تو آپ کیا لگتے ہیں کسی سٹیج پہ یہ بابی ناند کی کوئی کلیش کا کچھ چانس لگ رہا ہے آپ کو کسی سٹیج پہ میرا خیال ہے پہلے بھی ہوگا کہ جب عمران خان نے اپنی بہنوں کو بلایا نہیں تھا اپنی اوٹ ٹیکنگ پہ جب وزیراعظم بنے تھے اور میں تو کہتا ہوں کہ بڑی تھی اور بڑی کمی نہیں حرکت کی تھی بیان خان صاحب نے کہ پہلے اوٹ ٹھیکنگ پہلے اوٹھا بھائی ہے میں رہا کہ سخت لفظ ہو جائے گا یہ جو آپ نے یوز کیا ہے میں تو بہت سکت لفظ ہوں نہیں نہیں میں کہتا ہوں بڑی بڑی گھٹی حرکت ہے میں تو باب باب دوبارہ دورات ہوں وہی حقیقت حالت میرا کوئی لینے ترین نہیں میرا ساتھ کو کسی کا حالت نہیں ہے لیکن یہ سب سے تکلیف ہوئی ہے کہ ابھی بہنیں کو نہیں بلائیا ہے بہرس کیا ہے کیونکہ بوشہ بی بی نے نہیں بلانے دیا ٹھیک آج آپ سر آپ کی کوئی حسان سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں اپنے بیٹے سے سر جیہاں کل سے لوگ انشاءاللہ جو برات ہے ہو رہی ہیں بس دعا کرے اللہ کرے کہ گفتش ملید میں شاید یہ ہو جائے کہ چلو باقی لوگوں کو رہا کر دیتے عمران خان سے نہیں کرو گئے مظلہ آپ دعا کر رہے ہیں کہ کوئی انڈرسینک ڈیل ہو جائے جس کے حالانکہ آپ اپنی پورا آدھا گھنڈا نہیں ہوگی محمود الرشید صاحب سے یاد ہے سر وہ شامل قریش صاحب پڑے ہیں کہ مجھے تو پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے مجھے اسے ازہارتی دھو رہے ہیں کہ اس کے پارٹی میں بلکل ایسے کہ حرفیں غلط کی تا مٹھا گیا اس کا بڑا نمبر ٹو آدمی طرح پارٹی کہیں گا تو اس کو تو عمران خان صاحب بھی کبھی نام نہیں لیا تھا چلو باقی پارٹی لے نہ لے خان صاحب نے اب لیا ہے میرا کال پر سنجھ شور شرابہ مچا ہے تو انہوں نے کہا جو چار پر لوگ ہیں جس میں شامل قریشی صاحب بھی ہیں تو قریشی صاحب کو بھی تو کسی نے آپ یاد آئے نا جب شور میں کیلے وہ بچارے اندر رو رہے ہیں میں ان کو ملتا رہتا ہوں جو دیل میں محمود الرشید کو یا اکی آجید ہے وہ سارے بچارے اندر سے ڈالا ہے ان کو بتائے کیوں کہ ہاں ہاں ہو گئے ان کو پوچھی نہیں رہا یہ وہوں نہیں لیتا ہوں ٹھیک ویلسٹ اپنے یاد آتا ہے گردیل گارشا مالکشز کی رہا ہے خوصورت شاہر سٹوری ہے اس کا ٹیٹل ہے نو باڈی رائٹس ٹو کرنے تو لگتا وہی ہے کہ مرے شاہو محمود قریشی اس میں ان کو ایک ہمارن کے بہول یہ تکریش صاحب کا بھی ہاہہ ہے بارلائی میں سار جی thank you very much for being with us thank you so much نیازی صاحب for joining us وقت ہوا ایک بریک کا بریک کے بعد ہم کچھ مزید stories discuss کریں گے Welcome back ناظرین کلاسر صاحب ابھی latest کچھ جو ہے statements آئیں ہیں army chief نے business community سے ملاقات کی اور ان کا کہنا ہے کہ مایوسی پھیلانے اور default کی باتیں کرنے والے لوگ آج کہاں ہیں کیا ان کو جواب دیں نہیں ٹھہرانہ چاہیے کوئی چیز بشمول سیاست ملک سے مقدم نہیں اور ہم سب کو ذاتی مفاد پر پاکستان کو ترجیح دینی چاہیے کل بھی ایپ ایکس کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا اس میں بھی انہوں نے security خدشات سے اور یہ کہا تھا کہ ملک کی اگر کوئی security کے بیچ میں کوئی ہائل ہوگا تو اسے نمٹا جائے گا کچھ اشارے جو ہیں وہ اس احتجاج کی طرف بھی ہیں یہ بات پہلے بھی army chief کہہ چکے ہیں جو کہتے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا تو پاکستان یہ ہو جائے گا تو کدر جنہیں مجوسی پھیلائی تھی عمران خان صاحب اب اس بیان سے ایک اور چیز پتا خان صاحب بار بار کہتے ہیں سری لنکا بن جائے گا ڈیفالٹ ہو جائے گا تو پاکستان میں یہ ہو جائے گا ساری چیزیں کہتے تھے تو اس پہ اب مجھے تو ایک اور جو اب تک ہم گفتگو کر رہے تھے اور صبح سے شام تک یہ ہو رہی تھی ڈیل ہو گیا ملاقاتیں ہو گیا لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور درمیان میں بریسٹر صاحب صاحب نے کہا ہے جناب کے اگر محسن نقوی صاحب بھی فوجش ریلیٹڈ ہیں ان کی کوئی تعلقات ہیں تو وہ بھی بات چیت کر ہم تیار ہیں تو یہ تو سارا نگیٹ کر رہی ہے بات یہ تو انہوں نے ایک طرح کا وہ کیا ہے ان کو ٹانٹ کیا ہے خان صاحب اور ان کے فالورز کے مطلب ہے ٹو ڈیز بی فور یا ٹری ڈیز بی فور یہ تو اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بات چیت نہیں ہو رہی کوئی ڈیل نہیں ہو رہی وہی جو اب انہوں نے انہوں نے حفیظ صاحب کہہ رہے تو پھر ان کی بات ٹھیک لگ رہی ہے وہ تو کہہ رہا ہے کہ ڈیل ہو گی اور خان صاحب وہاں پہ چلے کے بنی گالا تو میں تو تذیہ کرنا چھوڑ دوں گا تو ان کی بات تو یہ کنفرم ہو رہی ہے کہ آرمی چیف اگر آج یہ کہہ رہے ہیں بسنس کمیونٹی کو کراچی میں کی طرح جناب وہ لوگ جو کہتے تھے کہ پاکستان ڈیفارٹ کر دے کہ مجوسی کی بات ہے جن کا وہ کہہ رہے ہیں تو اڈیالا جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں اس سے تو یہ بات بڑی کلیر ہو گئی ہے کہ خان صاحب کی اور فوج کی کوئی اے ساچ نہیں ہو رہے اور فوج کوئی اس کوئی موڈ میں نہیں ہے کہ وہ خان صاحب کے ساتھ کوئی ڈیل کرے یا بریک تھرو کرے تو یہ تو لگتا ہے ون سائیڈڈ پی ٹی خود ہی شروع ہوئے ہیں ہاں جی کہ ہم ملنے گئے تھے ہاں جی ہمیں رابطے ہوئے ہیں ہاں جی ہم بتاتے نہیں کس سے رابطے ہوئے ہیں موسیٰ نکوی صاحب تک بات آگے موسیٰ نکوی صاحب بات کر لیں تو وہ تو ڈینار کر رہے ہیں اس سے تو یہ لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس بیان کے بعد تو میرا خیال ہے کل سے آپ دیکھیں گے پی ٹی کے پوری نیریٹیو بدلے گا یکدم اگریشن آئے گا جو آج سولہ سال